انگریزوں کے زمانے کی دین ہے یہ لالبتی افسر شاہی، نوکر شاہی اور راج نیتک رسوخ کا پرتیق رہی ہے یہ لالبتی اس دیش کے لاکھوں نوجوانوں کا سپنا رہی ہے یہ لالبتی امیر، غریب، اگڑے، پچھڑے، دھنی، کم دھنی، ہندو، مسلم اس سب سے پرے اس دیش میں اگر کوئی ایک بڑا برگ بھید رہا ہے جو زیادہ پرباوی طور پر ہمیں دکھائی دیتا رہا ہے لگاتار آجادی کے بعد سے اب تک اس دیش میں تو وہ رہا ہے لالبتی والے لوگ اور بینا لالبتی والے لوگ یہ اچھا ہے کہ کینڈر کی سرکار نے یہ بہت لمبے سمیں سے ستھگیت کیا ہوا فیصلہ لیا ہے کہ ایک مئی دوہزار سترہ سے کوئی بھی لالبتی کا استعمال اس دیش میں نہیں کر پائے گا یہ جو لالبتی تھی نا یہ کوئی کیول گاڑیوں پر چمچھا مانے والی لائٹ نہیں تھی یہ دراصل اس رتبے اور رباب کا پرتیق تھی جو لوگوں کو اپنا آدھکار لگنے لگ گیا تھا جس میں لوگ خود کو شاہ سک اور باقی جنتہ کو ایک نیری پرجا ماننے لگ گئے تھے اور یہ اس مانسکتہ کا پرتی ندھتو کرتی تھی جس کی وجہ سے ہر آدمی وی آئی پی بن جانے کے بعد اپنے آپ کو اس دیش کے باقی لوگوں سے بڑا سمجھنے لگتا تھا سوال یہ ہے کہ اگر یہ لالبتی ہٹ جائے گی تو جیسا کی کہا گیا ہے کیا سچمچ اس دیش کا ہر آدمی وی آئی پی بن جائے گا کیا سچمچ کیول بتی ہٹ جانے سے ان لوگوں کے گھر میں گہرے تک پیٹ بنا چکی وہ مان سکتا جہاں پر اس دیش کے تمام سنسادنوں پر یہ لوگ اپنا پہلا حق مانتے تھے اور اپنی چمچماتی گاڑیوں میں سے نکلتے وقت اس لالبتی میں بیٹھ کر خود کو راجہ سمجھتے تھے بتی ہٹ جانے کے بعد کیا وہ مان سکتا بھی ہٹ جائے گی ذرا سوچیے